اللہ تعالیٰ نے جس کی مٹی کو آدم علیہ السلام کی مٹی کے بوندنے سے قبل بنا لیا تھا اور جس کا حرادہ فرما لیا تھا کہ اس ذات کو اور اس حسنی کو نبی بنایا جائے گا جب اس دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا تھا فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار بھی نہیں فرمایا تھا کہ ہم دنیا نام کی کوئی شئر زائر کرنے جا رہے ہیں یا اسے وجود بخشنے جا رہے ہیں اسی حدیث کے اندر آیا ہے کہ کائنات کے وجود سے بچاس ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھے سورہ یاسین کے اندر نبی باک علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے بے شک کہ نبی آپ رسولوں میں سے ہوں گے نبیوں میں سے ہوں گے اس لئے اس ذات کا کیا مردبہ ہوگا کیا مقام ہوگا اور کتنی عظیم المردبہ کو ذات ہوگی آپ بھر تصور کر سکتے ہیں کہ جس ذات کی خاطر پوری کائنات کو وجود بخشا گیا ہو اللہ آپ کو قانون دیا گیا جو آپ کو شریعت دی گئی ہے جو آپ کو کتاب دی گئی ہے اسے مسلمانوں کی بھی نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے لئے ہے شہر رمضان اللہی انزی رفیہ القرآن و حدر الناس رمضان کے مہینے میں قرآن پاک حمد نازل کیا ہے اور یہ الناس کی ہدایت کے لئے تو اللہ نے نبی کا قانون آپ کی شریعت آپ کی ذات آپ کے اقلاق آپ کے کمالات آپ کے کردار ہر شئے تمام انسانوں کے لئے آج بہت بری ملتی یہ ہوئی کہ اس کو خاص کر دیا بیس سلمانوں کے ساتھ ان کا نام مسلمان ہے اگر تعارف اس انداز میں ہوتا اس انداز میں تعارف اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا کروایا ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنے ہنگام دنیا کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں شاید یہ نہ کھڑے ہوتے ہیں جب آزام ہوتی تو اس میں یہ بات بدلائی جاتے ہیں کہ آزام صرف اس لئے نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمان مسجد کے اندر آنے ہیں بلکہ ایک یہ دعوت ہے اور یہ مکمل دعوت ہے جو کامیابی کی دعوت ہے عشور کی وندنہ کی دعوت ہے اور ان کی پوجہ کی دعوت ہے ان کی پرستش کی دعوت ہے اس کے اندر یہ بات کہی جارہی ہے کہ اللہ سب سے پڑا ہے عشور سب سے مہانے گوڑ سب سے گریٹشت ہے یہ بات اس کے اندر بیان فرمائی جارہی ہے اس میں یہ بات کہی جارہی ہے کہ وندنہ کی طرف آجاؤ پوجہ اور پرستش کی طرف آجاؤ اس میں یہ بات کہی جارہی ہے کی کامیابی کی طرف آ جاؤ تو ظاہر سی باتیں جو اعتراض کرنے والے ہیں اگر ان کے کانوں میں یہ صدا پڑتی اور اس کی مفہوم کو اور معنی کو سمجھ رہے ہوتے تو شاید وہ اعتراض نہ کر دیں کیونکہ گاڈ تو وہ بھی ماندے اشور کو بھی ماندے بھگوان کو بھی ماندے لیکن جب ہم نے تعارض کروایا تو طریقہ ہو رہی اپنایا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعارض کے لیے اپنایا تھا جو طریقہ خود قرار پاتھ نے نبی کے تعارض کے لیے اپنایا پر یہ بات ارشاد فرمائی گی خلقنی رسول اللہ ہی لیکم جمعہ وما ارسلنا جا اللہ کاف فضل الناس بشیر ام ندیرہ انہا ارسلنا جا شاہد ام مبشیر ام ندیرہ یہ جو کلمات ہیں تعارض کے یہ یونیبرسل ہیں انٹرنیشنل ہیں کہ ادھر کوئی ڈھکا چھپی نہیں اور نکا چھپی نہیں ان کے اندر یہ بات نہیں کہی کہیں اسی مسلمانوں کے اللہ رب ہیں اور اسی مسلمانوں کے نبی نبی ہیں بلکہ یہ بات ارشاد فرمائی گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مرتبہ اتنا بلد کیا ہے کہ ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی منا کرنے جائے پہلے جو نبی آتے تھے وہ خطے کے ساتھ مقصود ہوتے تھے چند لوگوں کے ساتھ ان کو خاص کر دیا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں منٹوں میں سکنڈوں میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اپارات کے ذریعے سے سیل فون کے ذریعے سے فضاؤوں میں لہروں میں مائسیدس منتقل ہوں گے تو پھر ایسے زمانے کے لیے ایسا نبی ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل ہو جس کا انتخاب کیا جائے ایسی سرزمین سے تو سنٹر کی حصیت رکھتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنٹرل نبی منایا گیا اور ان کے لئے جس جگہ کا انتخاب فرمایا گیا وہ سنٹرل پلیس کا انتخاب فرمایا گیا جس کی حیثیت ناب دنیا کی ہے جس طریقے سے جسم کے اندر ناب کی حیثیت ہے اسی طریقے سے قابت اللہ کی مدت المکرمہ کی حیثیت ناکہ دنیا کی ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتُمْ اُزِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِينَ بِبَكَّتَ وَمُبَارَكَمْ وَحُدَلِّ الْعَالَبِينَ اور قابے کو اللہ تعالیٰ لے تمام انسانوں کے لئے محاوہ اور ملجا برایا سب مسلمانوں کے لئے امن کی جگہ نہیں ہے امن کی آمان جگہ نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آپ کی نبوت کو آپ کی رسالت کو بلند اسی لئے بنایا گیا اسی لئے آپ کو اتنا عجیب مردماتا فرمایا گیا کیونکہ زمانہ ایسا تھا اس میں ایک وقت تکی بعد یہاں پر آپ کوئی بات کر رہے ہیں کوئی بیان ہو رہا ہے ساری دنیا مجھے دیکھ سکتی ہے ساری دنیا میں وہ بیرام منتقید ہو سکتا ہے لیکن نبی جزیرت العرب میں آئے تھے لیکن دنیا کا چپا چپا آپ کی تاریخ سے تر ہے اور آپ کی تاریخ میں باتیں گئی رہی ہیں نادیں گئی رہی ہیں آپ کی تاریخ میں عاشقانِ رسول درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں یہ ایسا زمانہ تھا ایسا وقت تھا اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے اندر کی دشمن اگر خوشیہ بناتے ہیں کہ آپ کو ختم کر دیا جائے گا بات بنا منشان کر جائے گا آپ کی نسل ختم ہو جائے گی تو ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ نہیں کی نسل ختم ہو جائے گی چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے آج کوئی یہ بات فقر میں اس پر فقر محسوس نہیں کرتا کہ کوئی اپنے خاندان کو مجھے کی طرف منصوب کر کے فقر کرے کوئی اپنے خاندان کو عدبہ کی طرف منصوب کر کے فقر کرے کوئی اپنے خاندان کو مئیہ بن خرد کی طرف منصوب کر کے فقر کرے بلکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے ہماری نسبت نبی باہت علیہ السلام سے جل جائے ہماری نسبت آپ کے صحابہ سے جل جائے ہم انصاری ہو جائیں یہاں مہاجرین کہہ لائیں یا اللہ کے نبی کے امتی کہہ لائیں اس نسبت کی خاطر ہر شخص دیوانہ ہر شخص پاگل ہے یا اللہ کے نبی کے رفع درجات یا آپ کا مقام ہے اس کو دیسرے پارے کے اندر بیان کی اگر تلتا رسول فرزل لاباظہم علی باق مِنْهُمْ مَنْكَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعْ بَعْضَهُمْ دَرَجَات کہ یہ رسول ہیں جن میں تفاوت درجات ہیں کچھ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمکلامی گشر پتا فرمایا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محجزات کے ذریعے سے تائید فرمائی اور ان کی فتح و نصرت کے لئے ان کی مدد کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام کو ساتھ لگا دیا اشارہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور جب اللہ کے نبی کے تذکرہ کیا گیا تو فرمایا گیا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے درجات کو بے انتہار دا حق دے نگام نے پرند کیا اللہ کے نبی کے درجات کو کس طریقے پر پر پرند کیا گیا بازانوں پر سنتے ہیں اور شمار دینی مواقع دینی مجلسیں دینی محفریں اہم پر نبی عباد علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا یہ مشن اس لئے نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی ذات کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی باتوں کا تذکرہ کیا جائے اور جب عمل کا نمبر آئے تو اسے چھوڑ دیا تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برسط کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برسط کے جس مقصد کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یتلو علیہم ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے پڑھا جائے اس کے انتر کیا پاتے ہیں کیا نہیں ہزاروں کی تعالیات میں ڈاہوں کی تعالیات میں مسلمانہ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو سمیدھن سے پڑھنا نہیں جائے وَيُزَكِّين دوسرا جو بیعظت کا مقصد پیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ تمہارے اخلاق کو پاک کر دیا لیا ہے ساکھ کر دیا لیا ہے تمہیں کندگی سے نکال دیا لیا ہے تمہیں اندریروں سے نکال دیا لیا ہے تمہیں روشنی کی طرف نیکر آیا لیا ہے یہ اسلام آلہ اخلاق چاہتا ہے آلہ کردام چاہتا ہے آلہ صیرت کا مضالبہ کرتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشن دے کر مجھا گیا ہے وہ مشن آفاقی ہے عالمی ہے اور اس کا تعارف اسی ڈھن سے ہونا چاہیی کیونکہ جب تعارف ہو تو اسی انداز میں ہو اور اس انداز میں صحابہ اکرام نے جرابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تھا اور ساری دنیا سے باطل لزام کا فاطمہ فرمایا تھا گندگیوں کا سفایہ کر دیا تھا کرپشن کا بائیکات کر دیا تھا ظلم سلم کا بائیکات کر دیا تھا اور ایسی رمدہ اور باقیزہ اور شباب ہم زندگی عدا فرمائی تھی اس طریقے سے آئے نہ ہوتا اس کے اوپر کوئی دھنپا نہیں ہوتا کوئی دام نہیں ہوتا کوئی مائل نہیں ہوتا کوئی گچائل نہیں ہوتا بلکل ویسی زندگی اللہ کے تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش فرمائی کہ وہ امت اس میں اپنے چہروں کو دیکھ سکے اپنے بگڑی ہوئی شکروں کو بنا سکے سوا سکے اپنے اخلاق کو اُن کے مطابق ڈھال سکے لیکن اگر وہ طریقہ اپنایا جائے گا جو طریقہ خاص قوبوں کا ہوتا ہے جو طریقہ خاص قوبوں کا ہوتا ہے کہ ہم برہمن ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور اُن کی زباد میں کہہ دیجئے کی پرمیشور کے سر سے پیدا کیا گیا اس لئے ہم محضت ہیں ہم پاتیزہ ہیں ہم سب سے بلند ہیں یہ تعارف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلام کے اندر بلند کوئی بلند وہ ہے اس کو قرآن بلند گیتا ہے برسے دمنے والا افسر ہے اللہ کا سب سے جالا قاس و لحاظ کرنے والا افسر ہے یہ باتیں جو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی گئی اور حجد الودا کی موقع پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برقی قرآن بات کی آیتوں کی تشریحات فرمائی کیا ایو الناس اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ واحدٌ اَلَا اِنَّ آبَاكُمْ واحدٌ اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِقٍ اَلَا لَا جَبِقٍ والا لِعَجَبِقٍ اَلَا لَا آ Ruھمِقٍ والا لِي اَسْوَدْ وَالَا اَحْمَرَا والا لِعَأْمَرَا اسْوَدَا اللَّهِ بِالتَّقْوَا اِنَّ اَقْرَبَكُمْ إِنٍ تَقَعُوا ٹلی یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی کہ ان کے سامنے بات رکھی جائے گی کہ اسلام صرف ہمارا مزہب نہیں بلکہ اسلام تمام لوگوں کا مزہب ہے نبی صرف ہمارے نہیں لبی جتنے مسلمانوں کے ہیں نبی اترے ہن солون کے ہیں غیر مسلموں کے ہیں برشدوں کے، سکھوں کے جائیںیوں کے اور تمام مزہب کے ماننے والوں کے لیے لے ہیں مولا جتنا ہمارا ہے اتنا ہر مزہب کے ماننے والوں کا ہے اس انداز میں جب تعروف ہوگا تو اatkان ہے کہ یہ کردشن پتے یہ جو آپس میں نفرتیں ہیں آپس میں علاواتیں ہیں آپس میں دوریاں ہیں آپس میں غلیجیں ہیں آپس میں خندتیں ہیں آپس میں پردیں ہیں یہ سب کے سب چھٹ جائیں ہٹ جائیں ظلمات دور ہو جائے اور تعلی کی دور ہو جائے اور روشنی آیا ہو جائے بازمیر لوگ ہیں چاہے وہ بڑے سے بڑا کافر ہو ملکزان یہ کہتا ہے کہ حالات بڑے سبت ہیں اس لئے کسی کفار کے پاس ایمان کی دعوت لے کر کے جانا مشکل ہے ان سے ایمان کی بات کرنی مشکل ہے ہمارا ایمان اس سطح کا نہیں ہے جس سطح کا صحابہ کا ایمان تھا کہ ایک معمولی صحابی جن کو ربعی بن عامر رہتے ہیں اور اس طرح کے دربار میں اپنی دربار کو کسیلتے ہوئے اور اس کے قانون کو پھارتے ہوئے پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے بیٹھا جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کس کے حکم سے کس کی اجازت سے بادشاہ کی اتنے بڑے دربار میں تم داخل ہو گئے تمہاری مجال کا تمہاری حمد کیسے ہوئی تو انہوں نے صاحب یہی کہا تھا کہ ہم نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہمیں مقوس کیا ہے ہمیں بیٹھا ہے اور اس لیے بیٹھا ہے تاکہ ہمیں اس دنیا سے ظلم ستم کا خاتمہ کر دیں جو ظالمانہ نظام حکومتوں سے زیر و زبر کر دیں اس کا خاتمہ کر دیں اس کا ازالہ کر دیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے یہ صحابہ کا ایمان تھا اس لیے وہ رسلم کے دربار میں داخل ہوئے تو اگر ہم یہ بات پیش کریں کہ ہمارا اس سطح کا ایمان نہیں اس لیے ہم آج کے گروہ گھنڈالوں کے سامنے اور آج کے ظالم جابر باشراؤں کے سامنے ایمان کی دعوت پیش نہیں کر سکتے تو خوب یاد رکھیں یہ بہانہ ہمارا چلنے والا ہے کیونکہ جو اس زمانے کی کافر تھے جس درجہ کا ان کا کفر تھا اس درجہ کا ایمان والا ان کے مقابلے میں کرا تھا لیکن آج کے زمانے میں ابو جہر سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے ابو لہب سے بڑا کوئی کافر نہیں اس درجہ کا کفر کسی کے اندر نہیں اس درجہ کا اگر ایمان ہمارا حضر نہیں تو اس درجہ کا جو مقابل ہے مند مقابل سامنے والا شخص وہ بھی اس درجہ کا نہیں لیکن اب یہ بات پیش تعالیٰ ہوگا اور باتیں جب اسلام کی ہوگی تو وہ چہار دیواریوں میں بہت کر نہیں ہوگی اپنی مجلسوں میں اپنے علاقوں میں اور اپنے لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی بلکہ ڈنگے کی چھوڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے پھیدہ لیا تھا کہ آپ سب کے سامنے قرآن کو باضح کر دیں سب کے سامنے اللہ کے عقوبیت کو بیان کر دیں وہ سارے مقاصد بیان کیے رہے ہیں اس کے باوجود جو لوگ کیچڑو چالنے کی کوشش کریں یا جو لوگ غلط باتیں کرنے کی کوشش کریں اور اسلام پر قانو تشمیق کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر سے بات ہے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے زمین سیاہ ہو چکے ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا سم من بک من روی ان فرم لائے ارزیول اور فرمایا لہم قلوب اللہ عقابہ نبیہ ملہم تاہیم اللہ عقابہ نبیہ ملہم آدان اللہ عقابہ نبیہ وہ ترہ ترہ کی الٹی سی نہیں باتے کرتے تھے جب ان کے زمین مر چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کی بگاڑ پیدا ہو چاہتے ہیں آپ اس میں لگا دیں آپ اس میں تفریح پیدا کر دیں آپ اس میں دشمنیاں پیدا کر دیں آپ اس میں laptopsیں پیدا کر دیں آپ اس میں ہندکیں گھتے تو وہ ایسی حکتیں کرتے ہیں لیکن جو واقعی امن کی تراش میں شانتی کی تراش میں وہ ایسی حکتیں نہیں کرتے بلکہ وہ تراش میں کسی چیز کی جیسے اس زمانے میں تراش میں تھے بڑے بڑے کافر بڑے بڑے ظالب کہ ہمیں کوئی امن مل جائے ہمیں کوئی شانتی کے جگہ مل جائے جس کے اندر برابری ہو جس کے اندر مسابقہ ہو ویسے ہی بہت سارے ایسے افراد آنچ کے زمانے میں جن کو بائیک ویڈ کلاسز کہا جاتا ہے یا شبیول ٹلائبز کہا جاتا ہے یا مختلف ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے یا چھوٹ کہا جاتا ہے یا منیچ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر نام ہیں وہ سب اسی طرحش میں ہی کی کہ اس طریقے پر ہم مل کر رہیں اس طریقے پر آمن قائم ہونے گی صرف وہی لوگ جو سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں ایسا کی پہلے زمانے میں ہوا کہ لوگوں کو متنفق کرنے کے لیے آپس میں لڑوانے کے لیے سیاستوں کو چمکانے کے لیے باشاہت کو اپنی قائم اور نائم رکھنے کے لیے کبھی اللہ کے نمی کا کارڈھون بنایا جاتا کبھی اسلام کی توہین کی جاتی لیکن ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کی حیثیت پلکل ویسے ہی ہے جس کو قرآن بیان کرتا کہ کہ جھان کی حیثیت ایسی ہوتی کہ وہ مٹھ جاتی ہے پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے ایک زور کی ہوا آتی ہے اور اس کا نام و نشان ختم مجھا جاتا ہے لیکن جو انسانوں کی نفع والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو قائم رہنا ہے دائم رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ چیزیں رہیں گی جو جنہوں نے ایسی کوششیں کی ایسے باتیں کی اور انہوں نے یہ کوششیں کی کہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا خاتمہ طے فرما دیا تو آج کے زمانے میں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے ہمیں نبی پانی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے جو مشن لے کر ہمارے پاس آئے تھے اس مشن کو زدہ رکھنا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا محبور بن جائے تمہارا اور تم خدا کی محبور بن جاؤ تو نبی پانی 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 پ اور کسی وجود کے نباز اور ان کی عزت کی لاتی ہے اس طریقے سے عزت کی ان کے خود چچا نے چچا نے ان کی عزت تو کی اور ان کا اکرام تو کیا لیکن بہائیسیت نبی نہیں بہائیسیت آئیدیال بہائیسیت نمونہ نہیں اس لئے ان کے لئے کوئی عجرہ نہیں